دیکھیں اہل سنت اور اہل تشیعہ دونوں اس بات کے اوپر متفق ہے کہ قرب قیامت سے پہلے پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کی حکومت قائم ہونی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اور یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں کم از کم تین جگہ پر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت میں جو پانچ بڑے بڑے ادوار ہیں ان کا ذکر کیا اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا تم میں نبوت رہے گی یعنی میرا وجود باقی رہے گا پھر اللہ تعالیٰ مجھے اٹھا لے گا اور پھر میری وفات کے بعد خلافت علیہ منحاج نبوہ قائم ہو جائے گی اور وہ بھی جب تک اللہ چاہے گا وہ رہے گی پھر اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اسے بھی اٹھا لے گا پھر ملکن عابضن جو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب یوں کرتے تھے ملکن عابضن کارڈ کھانے والی ملوکیت یعنی اپنے مخالفین کو قتل کرنے والی حکمران وہ قائم ہو جائے گی اور پھر جب تک اللہ چاہے گا وہ بھی مسلط رہے گی امت کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ اسے بھی اٹھا لے گا پھر جابر حکمرانوں کا دور آ جائے گا یہ چوتھا دور ہے وہ بھی رہے گا جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا اور پھر اس کے بعد دوبارہ سے خلافت علا من حاجن نبوہ قائم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور پوری امت لیول کے اوپر جو خلافت علا من حاجن نبوہ ہے وہ عمد بن عبدالعزیز کے دور میں نہیں آئی ہے نا خلفہ راجدین کے دور میں آئی ہے وہ قربے قیامت میں ہی آنی ہے جب پوری دنیا کے اوپر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا آج تک امت میں یہ وقت نہیں آیا کہ پوری دنیا پر مسلمانوں کا غلبہ ہو تو اس سے مراد یہ پانچواں جو دور ہے وہ امام محمد مہدی رضی اللہ تعالیٰ رہو علیہ السلام کا دور خلافت ہے انشاءاللہ ہم نہ دیکھ سکے ہماری آنے والی نسلیں انشاءاللہ ضرور اسے دیکھیں گی اور امام مہدی کے لیے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ یہ ضروری ہے کہ ان کے آنے سے پہلے فرقے ختم ہونا ہے ادر وائز سنیوں میں آگئے تو شیعہ نہ نہیں ماننا شیعہ میں آگئے تو سنیوں نہ نہیں ماننا یہ ذہن میں رکھیے گا لیکن دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس چھوٹے سے پلیٹ فارم کی برکت سے ہماری زندگی میں ہمیں ان بارہ سالوں میں وہ کچھ دکھایا کہ بارہ سو سال کی جو گمراہی تھی فرقہ واریت کی اللہ تعالیٰ نے اسے کیسے ختم کیا تو لوگ دوبارہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات کی طرف متوجہ ہوئے ہیں اہل البیت کا مقام انہیں پتا چلا ہے خلفہ راجدین کی عظمت ان کے دلوں میں جا گی ہے الحمدللہ اور فرقوں کے بزرگ بابوں سے جان چھوٹ گئی ان کی جس طرح توحید میں وہ ایک اللہ کے ماننے والے ہو گئے اسی طریقے سے اطاعت میں وہ بابوں کی بجائے ایک اس شخص کے ماننے والے ہو گئے جس کی قبر مدینہ میں ہے اب آخر میں وہ میں بارہ سیع الاسنار احدیث بیان کر دوں باروے امام یا باروے خلیفہ کی نسبت سے پہلی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس وقت کیا شان ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم تم میں اتریں گے یعنی قربے قیامت میں وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ اور تمہارا امام تم میں سے ہوگا یعنی امام جو ہے یہ امت ہوگی اور عیسیٰ ابن مریم جو کہ اولوالعظم پیغمبر ہیں ان پانچ اولوالعظم پیغمبر جو سورة الاحذاب اور سورہ اشورہ میں آئے ان میں سے ایک اولوالعظم پیغمبر مختدی ہوگا اور امام وَإِمَامُكُمْ مِنْكُمْ تمہارا امام تم میں سے ہوگا دوسری حدیث مسلم شریف میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ قیامت تک حق کے لیے لڑتا رہے گا حتیٰ کہ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور مسلمانوں کا امیر ان سے کہے گا کہ آپ ہمیں نماز بڑھائیں تو وہ کہیں گے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فضیلت اس امت کو دی ہے کہ تم میں سے بعض بعض کے امام ہوتے ہیں امامت تم کرو گے اور یہ امام امام محمد مہدی رہ السلام ہوگے تیسری حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کے آخر میں ایک ایسا خلیفہ آئے گا جو مال بھر بھر کر دے گا لوگوں کو وہ راوی حدیث جو ہیں وہ پوچھتے ہیں اس صحابی سے تو وہ کہتے ہیں نہیں اس سے مراد عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے یہ وہ خلیفہ ہے جو امت کے انڈ پہ آئے گا قربے قیامت میں یعنی امام محمد مہدی علیہ السلام ایک اور تفصیلی حدیث ہے المستدرق لی الحاکم کے اندر موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میری امت کے بالکل آخر میں آئے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے زمین پر بارشیں نازل فرمائے گا زمین نبتات اگائے گی پوری دنیا پہ عدل و انصاف ہوگا وہ لوگوں میں مال تقسیم کرے گا یہ وہی الفاظ جو بخاری مسلم میں بھی ہیں مویشیوں کی ریل پیل ہوگی اور اسلام کا غلبہ ہو جائے گا پھر وہ آٹھ سال تک دنیا میں رہیں گے اور پھر دنیا سے تشریف لے جائیں گے یعنی آٹھ سال ان کا دور خلافت ہوگا پانچویں حدیث سنو نبی دعود میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر دنیا ختم ہونے میں ایک دن بھی باقی رہ جائے اللہ تعالیٰ میرے اہل البعیت میں سے فاطمہ کی اولاد میں سے ایک شخص ضرور پیدا کرے گا جو پوری دنیا کو عدل و انصاف سے بھار دے گا اب یہ ایک دن سے مراد یہ ہمارا ہے ایک دن نہیں ہے جو قرآن میں ہے کہ اللہ کے ہاں جو ایک گین ہے وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے یعنی ہزار سال بھی آگی بچتے ہوئے آخری ہزار سال بھی رہ گئے تو اللہ تعالی نے مہدی کو ضرور بھیجنا ہے چھٹی حدیث بھی سن نبی دعود میں ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل البعیت میں سے ہوگا اور وہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا اب مجھے بتائیں جو مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہے وہ آ کے یہ کہے گا کہ بنو مئیہ کی آپ تعریف کریں اور بنو حاشم کو نیچا کریں وہ آ کر جنگ جمل صفی نائروان میں مولا علیہ السلام کو سپورٹ کرے گا یا ناسمیوں کو سپورٹ کرے گا آپ خود سوچیں ساتھویں حدیث بھی سن نبی دعود میں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک کہ میرے اہل البعیت میں سے ایک شخص عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے جس کا نام میرے نام کے اوپر ہوگا محمد بن عبداللہ المہدی آٹھویں حدیث جو ہے وہ مسلم شریف میں بھی کچھ حصہ اس کا موجود ہے کچھ سن نبی دعود کے اندر ہے کہ نبی دعود نے فرمایا کہ جب مہدی ظاہر ہوگا تو وہ بیت اللہ میں پناہ لے گا اور اسے قتل کرنے کے لیے ایک گروہ روانہ ہوگا شام سے اور مقام بیدہ پر اللہ تعالیٰ اس گروہ کو زمین میں دھسا دے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیبی خبر ہوگی پوری امت کے لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سپیشل پروٹیکشن ہے مہدی کے ساتھ تو وہ لشکر زمین میں جب دھسایا جائے گا یہ اس بات کا ثبوت ہوگا جو لوگ پوچھتے ہیں کہ ابھی تک پانٹ سو مہدی تو قتل ہو چکے ہیں امت میں تو اریجنل بھی کہیں قتل نہ ہو جائے نہیں سرکار اریجنل نہیں قتل ہوگا اریجنل کو جب قتل کرنے کوشش کریں گے تو وہ لشکری زمین میں دھسا دیا جائے گا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپیشل پروٹیکشن ہوگی کہ مہدی کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا نومی حدیث سن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی الاسلام نے فرمایا کہ مہدی میرے اہل بیعت میں سے ہوگا اور اللہ تعالیٰ ایک رات میں اس کا معاملہ دروس کر دے گا یعنی حالات و واقعات ایسے فیوریبل کر دے گا کہ مسلمانوں کی ریڈرشپ کے لیے اسے تیار کر دے گا یہ نو حدیثیں جو ہیں یہ مرفوع حدیثیں ہیں جو میں نے بیان کی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا اور صحابہ نے نبی الاسلام سے سنا آخری تین حدیثیں جو ہیں وہ صحابہ کے اقوال ہیں اور صحابی کا قول اگر مستقبل کی خبر سے متعلق ہو تو یہ مہدیسین کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے بتانے پر ہی محمول ہوتا ہے کیونکہ غیبی خبر نبی کے ذریعے صحابہ کو دی جاتی ہے عقوفاً مولا علی الاسلام سے روایت ہے دسمی المستدرگ لحاکم میں کہ قرب قیامت میں حاشمیوں میں سے ایک خلیفہ ظاہر ہوگا اللہ تعالیٰ یعنی کا واریت ختم ہو جائے گی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا گیارہ نمبر حدیث ابن عباس سے موقوفاً ہے مصنف ابن عبی شہبہ کے اندر وہ کہتے ہیں کہ ہم اہل بیعت میں سے ایک نوجوان ظاہر ہوگا قرب قیامت میں امام مہدی اور اس پر بہت زیادہ فتنیں وارد ہوں گے لیکن اللہ تعالیٰ اسے تمام فتنوں سے محفوظ رکھے گا یعنی اللہ تعالیٰ کی ایک غیبی تائید ہوگی اور پھر ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ اہل بیعت کا نوجوان اس امت کے معاملے کو سیدھا کر دے گا جو ٹیڑے راستے پر ہوگا ان کو بالکل سیدھا کر دے گا اور بارمی اور آخری موقوفاً روایت سوبان سے ہیں جو نبی الاسلام کی ازاد کردہ غلام ہیں یہ بڑی مشہور روایت آپ نے سنی ہوگی مسند احمد میں اور المستدرق لی الحاکم میں کہ جب خورسان سے کالے جھنڈے آتے ہوئے دیکھو تو ان کا استقبال کرنا ان میں اللہ کا خلیفہ مہدی ہوگا یہ بارہ احادیث امام محمد مہدی علیہ السلام سے متعلق اور جو ضروری گفتگو تھی میں نے اس حوالے سے کر دی ہم تو صرف جو اہل سنت کا عقیدہ ہے وہ پبلی کے سامنے رکھیں گے امام محمد مہدی علیہ السلام کے حوالے سے بارمی خلیفہ یا بارمی امام اور ان کی جو عزت اہل سنت کے ہاں ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ یہ کوئی سنی شیعہ تفریق سے متعلق پرسنیلٹی نہیں ہے بلکہ یہ سنی شیعہ اتحاد کی علامت ہے امام محمد بن عبداللہ المہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ علیہ السلام اللہ تعالیٰ اگر ہماری زندگی میں وہ آئے تو ہمیں ان کا ساتھ دینے کی توفیق اطاف فرمائے اور اگر ہماری آنے والی نسلوں میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے امام محمد مہدی کا زمانہ پانا ہے تو انہیں توفیق دے کہ وہ ان کا ساتھ دیں قلب اسلام کے لئے سلو علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل آل محمد وآصحاب محمد وآزواج محمد وآمت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین